اللہ اکبر اللہ اکمر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بیحسان الیوم الدین اما بعد ناظرین اکرام اس سے پہلے کے اپیسوڈ میں ہم نے نمازِ ایدین کے بارے میں کچھ احکام کی نشاندہی کتاب و سنت کی روشنی میں کی تھی اس اپیسوڈ میں بھی جو باقی مادہ مسائل ہیں نمازِ ایدین کے بارے میں ان پر ہم انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں رکھیں گے ہم نے اس سے پہلے بیان کیا تھا کہ نمازِ ایدین میں قیرت کیا کی جائے گی دونوں رکعتوں میں کس صورت کی تلاوت کی جائے گی ہم نے ذکر کیا تھا کہ دونوں طرح کی احادیث ہیں صحیح مسلم کے اندر اگر کوئی شخص چاہے تو سورہ اعلیٰ اور سورہ غاشیہ کی تلاوت کر لے اگر کوئی شخص چاہے تو سورہ قمر اور سورہ قاف کی تلاوت کر لے دونوں صورتیں ہیں ان دونوں صورتوں میں سے جو آسان ہو جو بہتر ہو حالات کے جو معافق ہو اسے ہم کر سکتے ہیں آگے ایک مسئلہ ہے کہ نمازِ ایدین کہاں ادا کی جائے اس کا جواب یہ ہے کہ نمازِ ایدین اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کر رہے ہیں صحیح بخاری ابواب العیدین میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اور اس حدیث کے راوی حضرتِ ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ آئے فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخرج یوم الفطر والاضحہ الی المصلہ فاول شئن یبدعو بہی الصلاة صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں حضرتِ ابو سعید خضری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اید الفطر اور اید الاضحہ میں نکلتے تھے ایدگاہ کی طرف یخرج یوم الفطر والاضحہ الی المصلہ ایدگاہ کی طرف نکل کر کے جاتے تھے اور آپ وہاں پہ سب سے پہلے چیز جو تھی وہ کی نماز پڑھتے تھے یعنی خطبہ بعد میں کرتے تھے اور نماز پہلے پڑھتے تھے اس حدیث سے یہ پتا چلا کہ نمازِ عیدین ایدگاہ میں ادا کرنا یہی دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسی طرح سے صحیح بخاری کتاب الصلاة اور صحیح مسلم کتاب الصلاة میں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث اور واردیں ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرتِ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نمازِ عید کے لئے نکلتے تو اپنے سامنے نیزہ گاڑنے کا حکم دیتے اور اس نیزہ کو سترہ بنا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے اور لوگ آپ کے پیچھے ہوتے تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ آپ نمازِ عیدین عیدگاہی میں پڑھتے تھے اسی طرح سے سنن نبی دعوت کے اندر بھی تفصیل سے وہ واقعہ موجود ہے جس کے اندر ہے کہ ایک قافلے کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زہر کے بعد آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ آپ کل آؤ صبح یعنی کل آپ لوگ عیدگاہ کی طرف آؤ تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہی میں نمازِ عیدین ادا کرتے تھے ان تمام حدیثوں سے یہ ہمیں خلاصہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازِ عیدین عیدگاہی کے اندر پڑھتے تھے مگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی عذر لاحق ہو جائے اور نماز پڑھنے کی ضرورت مسجد کے اندر پیش آ جائے بارش بہت زیادہ ہو جائے طوفان آ جائے یا کوئی ایسا حادثہ آ جائے جس کی وجہ سے نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہو جائے تو ایسا بھی کرنا درست ہے اس سلسلے میں سنن ابی دعوت کی ایک روایت ہے اگرچہ اس روایت کو علمالبانی رحمہ اللہ نے زائف قرار دیا ہے لیکن اسمانہ کی دیگر روایتیں بھی موجود ہیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں ان سے روایت ہے ایک بار عید کے دن زوردار بارش ہو گئی چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں نماز عید پڑھائی تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ عزر کی وجہ سے عیدین کی نماز مسجد میں بھی پڑھی اسی طرح سے سنن بے حقی کے اندر ایک روایت ہے جس کے اندر حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بار بڑی زوردار بارش ہوئی چنانچہ لوگ عیدگاہ نہ جا سکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی اور خلیفہ راشد دوم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام لوگوں کو جمع کر کے مسجد میں نماز پڑھائی تو مسجد میں نماز پڑھنا بھی ثابت ہے اگر کبھی اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں کہ ہم عیدگاہ نہیں جا سکتے جیسے دو تین سال پہلے جو کرونا کے حالات پیدا ہوئے تھے تو مسجد میں پابندی لگا دی گئی اور مسجد میں لوگ نہیں جا سکتے تھے یا اس طرح کے کچھ اور بھی حالات پیدا ہو جائیں بارش بہت زیادہ ہو جائے توفان آ جائے یا کوئی اور حادثہ ہو جائے تو ایسی صورت میں مسجد میں نماز عید ادا کی جا سکتی ہے امام ابو دعود رحمہ اللہ نے باقاعدہ اس حوالے سے باب قائم کیا ہے وہ کہتے ہیں حضرت امام دعود رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر بارش شدید ہو جائے تو ایسی صورت میں لوگوں کے ساتھ مسجد میں نماز ادا کی جائے گی اور ہماری شریعت بہت ہی آسان ہے مشکلات پیدا کرنے کی عادی نہیں ہے اور ضرورات تو بحل محضورات مشکلات جب آتی ہیں تو مسائل آسانی کے ساتھ حل کرنے کا ہمیں شریعت حکم دیتی ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہوں تو یہ نماز مسجد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے ایک اہم مسئلہ جس کا حلکہ سا اشارہ اس سے پہلے گزر چکا ہے کہ خطبہ کب ہوگا تو اس سے پہلے ہم نے بتایا کہ خطبہ ایدین نماز ایدین کے بات دیا جائے گا اس بات کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حادیث میں باقعدہ اس بات کی سراحت ملتی ہے صحیح بخاری کتاب العیدین اور صحیح مسلم کتاب الصلاة العیدین کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب یہ سب کے سب نماز اید پہلے پڑھتے تھے اور خطبہ بعد میں دیتے تھے یہی طریقہ سنت کا طریقہ ہے اور یہی طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ایک اور حدیث کے اندر ہے یہ حدیث بھی صحیح بخاری کتاب العیدین اور صحیح مسلم کتاب صلاة العیدین کے اندر یہ حدیث موجود ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شہدت العید معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابی بکر و عمر و عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین فکلہم کانو یسلون قبل الخطبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پڑھی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پڑھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی پڑھی یہ سب کے سب پہلے نماز عید عدا کرتے تھے پھر خطبہ دیتے تھے ایک اہم مسئلہ نماز عیدین میں خطبے کتنے ہوں گے اس حوالے سے علماء نے اختلاف کیا ہے مثال کے طور پر نماز عید میں خطبہ ایک دیا جائے گا یا دو دیا جائے گا راجِ قول اور صحیح قول اور علماء امت کے اخوال اور احادیث کی روشنی میں یہ صحیح طور سے بات پتا چلتی ہے کہ خطبہ ایک دیا جائے گا اور جو لوگ دو کے قائل ہیں وہ ایک ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ چونکہ جمعہ کے دن خطبہ دو دیا جاتا ہے اس وجہ سے اسی پر قیاس کرتے ہوئے عیدین کے دن بھی خطبہ دو دیا جائے گا لیکن یہ بات درست نہیں ہے عبادات میں اس طرح سے قیاس درست نہیں ہے اور ایک اور ضعیف حدیث سے استدلال کرتے ہیں وہ امام حیسمی نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیث ذکر کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بغیر اذان اور اقامت کے عیدین کے رماز پڑھاتے تھے اور دو خطبے دیتے تھے کھڑے اوپر کے تو یہ حدیث اس حدیث کو علماء نے ضعیف قرار دیا ہے امام بزدار کہتے ہیں ہم صرف اس اسنات کے ذریعے سے یہ حدیث جانتے ہیں بس اور دیگر علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس میں کئی علتیں بیان کی ہیں اور اسے ضعیف قرار دیا ہے شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بہت ہی اہم اور فیصلہ کن بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ فقہہ کہتے ہیں کہ عیدین کی نماز میں خطبے دو دیا جائے گا ایک خطبہ نہیں دیا جائے گا لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے صحیح بات یہ ہے اور وہ شخص جو صحیحین کی حدیث پر نظر رکھتا ہے کتب ستہ کی حدیث پر نظر رکھتا ہے وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ خطبے دو نہیں بلکہ ایک دیا جائیں گے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دو دیا جائیں گے وہ دراصل صحیحین کے حدیث میں جو اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو خطبہ دیتے تھے اور عورتوں کو بھی دین کی باتیں بتانے کے لئے ان کے پاس جاتے تھے تو بعض لوگوں نے اس کو سمجھ لیا یہ دو خطبے ہیں حالانکہ یہ دو نہیں ہیں اس لئے کہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں تک نہیں پہنچتی تھی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کے خطبہ جاتے تھے تو اس اعتبار سے بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دو خطبے ہیں لیکن یہ دو خطبے نہیں ہیں یہ ایک خطبہ ہے تو شیخ محمد بن صالح علیہ وسلم کا یہ اقتباس اور یہ قول بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے اس سے پتا چلتا ہے کہ خطبہ صرف ایک دیا جائے گا اور یہی بات علماء امت کے نزدیک راجح ہے اور صحیح ہے اور احادیث جو نصوص رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسی بات کا ساتھ دیتی ہیں لہذا راجح بات ہمارے نزدیک دیئے ہی ہے کہ خطبہ ایک ہی دیا جائے گا ایک مسئلہ اور اس سلسلے میں سمجھنے کا ہے وہ یہ کی وساوقات ایسا ہوتا ہے کہ عید اور جمعہ یہ دونوں چیزیں یا دونوں نمازیں ایک ہی دن اکٹھا ہو جاتی ہیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے تو شریعت نے ہمیں اس سلسلے میں اس بات کی اجازت دی ہے کہ ہم دونوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں یعنی عیدین کے نماز آپ پڑھ لیں اور جمعہ چھوڑ دیں کوئی حرش کی بات نہیں اس بات کی دلیل کیا ہے اس بات کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود ہے چنانچہ سنن ابی داود کتاب الصلاة اور سنن ابن ماجہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے اللہ مالبانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس حدیث کے راوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے دن دو عیدیں کٹھا ہو گئیں ایک تو جمعہ اور دوسرے عید تو جو شخص چاہے وہ صرف عید کی نماز پڑھ لے اس کے لئے کافی ہوگا جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں اور جہاں تک ہمارا معاملہ ہے تو ہم دونوں کو جمع کریں گے یعنی دونوں پڑھیں گے عید کی نماز بھی پڑھیں گے اور جمعہ کی نماز بھی پڑھیں گے اس حدیث سے پتا چلا کہ اگر کبھی ایسا وقت آئے کہ عید کی نماز اور جمعہ کی نماز اکٹھا ہو جائیں تو ہم اگر چاہیں یہ ہمارے لئے شریعت نے اجازت دی ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھ لیں اور جمعہ چھوڑ دیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارا جہاں تک طرز عمل ہے تو ہم دونوں پڑھیں گے تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ ہم دونوں پڑھ لیں اور یہ مناسب بھی ہے اور اچھا بھی ہے وہ ایک ڈسکاؤنٹ ہے وہ ایک اجازت ہے محض لیکن آپ کے لئے بہتر یہ ہے کہ آپ دونوں کر لیں ثواب حاصل ہوگا انشاءاللہ سبحانہ وتعالی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا اجازت تو ضرور دی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا وہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سنن ابی دعود کتاب الصلاةی کے اندر ایک اور حدیث ہے حضرت عطاء بن ابی رباح اس حدیث کے راوی ہیں کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہمیں عبداللہ بن زبیر نے عید کی نماز پڑھائی اور وہ جمعہ کا دن بھی تھا چنانچہ ہم جمعہ پڑھنے جب گئے تو دیکھیں کہ وہ تشریف نہیں لائیں انہیں نے جمعہ کی نماز ادا نہیں کی چنانچہ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ تعائف تھے اس کے بعد جب وہ تشریف لائے تو ہم نے ان سے یہ بات ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سنت پر عمل کیا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے یعنی اگر آپ چاہیں تو عیدین کے دن جمعہ اگر پڑھ جائے تو جمعہ کو چھوڑ کر کہ صرف عیدین کی نماز یا عید کی نماز پر اکتفا کریں یہ بھی درست ہیں ایک مسئلہ اور ہے وہ یہ کہ اگر عید کی نماز فوت ہو جائے کسی سے چھوڑ جائے تو کیا کرے گا وہ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اسی طریقے سے پڑھے گا جیسے کی امام نماز پڑھاتا ہے کوئی فرق نہیں کرے گا کیونکہ عیدین کی نماز کی وہی صفت وہی طریقہ وہی عدب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے اس بات کی دلیل حضرت عبیداللہ ابن ابی بکر ابن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت انس ابن مالک سے جب عیدین کی نماز چھوڑ جاتی تھی کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تھے تو اہل وعیال کو جمع کر کے بلکل اسی طریقے سے نماز پڑھتے تھے جیسے کی عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ یہ باپ قائم کیا کہ اگر کسی کی نماز چھوڑ جائے تو کیا کرے تو باپ قائم کیا کہ اگر کسی کی نماز چھوڑ جائے تو وہ بلکل ایسے ہی دو رکعتیں نماز پڑھے گا جیسے کی عیدین کی نماز پڑھی جاتی ہیں چنانچہ امام بخاری نے جو باپ قائم کیا ہے باب اِذَا فَاتَتْهُ الْعِيدِ يُصَلِّ رَكْعَتَيْن کہ اگر کسی شخص سے عید کی نماز چھوٹ جائے تو وہ دو رکعتیں ادا کرے گا بلکل ایسے ہی جیسے کی عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے امام ابن المنذر رحمہ اللہ نے بھی باب قائم کیا ہے وَمَن فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعِيدِ صَلَّ رَكْعَتَيْنِكَ صَلَاةِ الْإِمَام کہ اگر جس شخص کی نماز چھوٹ جائے عیدین کی تو یہ بلکل ویسے ہی نماز ادا کرے گا جیسے کی عیدین کی نماز ادا کی جاتی ہے امام جیسے نماز پڑھاتا ہے ایک مسئلہ یہ ہے جس کی طرف ہلکا سا اشارہ اس سے پہلے آیا کہ اگر نماز عیدین یعنی عید کی خبر زوال کے بعد ملے تو انسان کیا کرے تو اگر عید کی خبر زوال کے بعد ملے تو ایسی صورت میں روزہ تو توڑ دیا جائے گا لیکن عید کی نماز اس دن نہیں پڑھی جائے گی بلکہ دوسرے دن پڑھی جائے گی کیونکہ وقت نکل چکا ہے جیسا کہ وہ مشہور واقعہ جو میں نے ابھی اس سے پہلے حوالے کے ساتھ ذکر کیا کہ ایک قافلے کے لوگ آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل آنا تو وہ لوگ دوبارہ صبح کو آئے تو وہ زہر کے بعد چونکی آئے تھے زوال کے بعد اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وابس کر دیا تو اگر کبھی ایسا واقعہ ہو تو زوال کے بعد نماز نہیں پڑھی جائے گی بلکہ عیدین کی نماز اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی زوال کے بعد اگر پتا چلا ہے تو اگر روزہ ہیں تو روزہ توڑ دیا جائے گا آخری مسئلہ اس سلسلے کا وہ یہ ہے کہ کیا نماز عیدین سفر میں پڑھی جائے گی یا نہ پڑھی جائے گی تو راجع قول بہتر قول صحیح قول علماء محققین کا یہی ہے کہ اگر سفر میں نماز عید آ جائے تو جو آدمی جہاں پہ ہو وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ وہ نماز عید ادا کر لے یہ ضروری ہے یہ واجب ہے یہ بہتر ہے کہ اگر کسی بھی علاقے میں ہو اس خطے میں جہاں پہ نماز عید ادا کی جا رہی ہے تو وہ نماز عید ان کے ساتھ ادا کر لے یہی زیادہ بہتر طریقہ ہے اور سنت کے قریب طریقہ ہے فائدے کے طور پہ ایک اور بات آخیر میں عیدین سے متعلق ذکر کی جاتی ہے کیا عیدین کے لیے ممبر مسنون ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عیدین کے لیے ممبر مسنون نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ممبر کا استعمال نہیں کیا اس سلسلے میں ایک حدیث کی طرف اشارہ کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں صحیح بخاری ابواب العیدین کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب عید الفطر اور عید الازحاق کے لیے عیدگاہ کی طرف جاتے تو نماز پڑھتے پھر واپس لوٹ آتے فَيَقُومُ مُقَابِلَ النَّاسِ وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى صُفُوفِهِمْ فَيَعِذُهُمْ وَيُصِيمُ وَيَأْمُرُهُمْ تو اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے کھڑے ہو جاتے اور ان کو نصیحت کرتے اس حدیث سے پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے برابر میں کھڑے ہوتے ممبر کا استعمال نہیں کرتے اگر ممبر کا استعمال کرتے تو اس کا تذکرہ ضرور ہوتا اور کہیں نہ کہیں اس کا ثبوت ملتا عیمہ کرام نے اس کے خلاف ابواب قائم کی ہیں چنانچہ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں وضاحت کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کا استعمال نہیں کرتے تھے یہ چند مسائل ایدین سے متعلق تھے جنہیں ہم نے اس اپیسوڈ میں اس نشست میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب انشاءاللہ آئندہ کچھ اور نوافل کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی اور ان نوافل کے احتمام کی توفیق ادا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی